جی دعا سلام علیکو فرنڈز کیسے ہیں آپ اور امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسے کہ میں نے ٹرمبل جی پی ایس کے اوپر سٹیٹک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے اوبزرویشن کی تھی لیکن اس کا ڈیٹا ٹرانسفر کرنا جو ہے نا وہ نہیں اس کی ویڈیو بنا سکے تھے کچھ مصروفیت کی وجہ سے اور میرے بس ٹائم نہیں تھا اس لیے جو ہے نا میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکا تھا تو آج جو ہمارے ویڈیو ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسٹیٹک سروے کا ڈیٹا ہم نے کیسے کولیکٹ کرنا ہے جیسے کہ ہم کنٹرولر کے اندر ڈیٹا اپنا ٹرانسفر کرتے ہیں کنٹرولر سے یو ایس بی کے اندر اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہوگا کیونکہ ہم جو اپنا کام کرتے ہیں اس کا ڈیٹا ہم لوگ کس طرح کولیکٹ کریں گے تو نورملی جو ہوتا ہے وہ ہم اپنے کنٹرولر کے اندر سے یو ایس بی کے اندر ڈیٹا ٹرانسفر کر لیتے ہیں جیسے کہ آٹی کے کا ہوتا ہے سٹک آؤٹ کا جو بھی ڈیٹا ہوتا آپ کے بس لیکن یہ جو ہوتا ہے ڈیٹا وہ ہمارا کنٹرولر کے اندر سیب نہیں ہوتا جو بھی ہم لوگ سٹیٹک کا کام کرتے ہیں وہ ہمارے دو جو بھی ریسیور ہوتے ہیں روور ریسیور اور بیس ریسیور ان دونوں کے اندر سیب ہوتا ہے اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روور کو بھی ہم نے بیس بنانا ہے اور بیس کو تو ویسے ہم نے بیس بنانا ہے اور جو سٹیٹک کا ایک دوست نے سوال میرے سے پوچھا تھا کہ اس کا بیسک کام کیا ہوتا ہے ہم کس لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور کیوں یہ جو ہے نا سٹیٹک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سٹیٹک کا سروے کا کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ دسنس کی اوپر ایکو ریٹ طریقے سے بینچ مارکو شپ کرنا ہوتا ہے نورملی جو ہے وہ ہمارا اوپن ایریے کے اندر جو آٹی کے ہے وہ آٹھ سے دس سے پندرہ کلومیٹر کے اندر کام کرتا ہے سیٹی کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ رینج کم ہو جاتی ہے کیونکہ بیڈلنگز ہوتی ہیں اور ہمارا جو ایریہ ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جو ہمارا بیسک کام ہوتا ہے سٹیٹک کے اندر وہ ہم نے اپنے بینچ مارکو کس طرح شپ کرنا ہے بلکل ایکو ریٹ آہ کارڈینیٹس اور ایریویشن کے مناسبت سے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو جو ہے وہ لاس تک ضرور دے گئی گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو نئے دوست آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے ویڈیو کے اندر کومنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور کس چیز کی کمی ہے تاکہ ہم اگلی ویڈیوز میں اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرنڈز ہم اپنے کنٹرولر یو پر آ گئے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ پہلے ایک جوب بنائی بھی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ جوب کے اندر کام کرنا ہوتا ہے جوب کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اس میں کارڈینیٹس دینے ہوتا ہے کارڈینیٹس سسٹم دینے ہوتا ہے اور اس میں کافی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے آپ نے جوب بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی جوب بنا لیں گے اسٹیٹک یہ میں نے ابھی جوب بنا لی ہے اس کو انٹر کریں گے ایکسپٹ کریں گے لاس جوب کے اوپر ہی ہم نے بنا لی ہے اچھا اس میں جو سب سے پہلا پروسیجر ہوتا ہے وہ اپنے انسٹرومنٹ میں چلے جانا ہے جینہ انس فنکشن میں چلے جائیں گے علاقے نارملی جو ہے ہم اپنے دیٹا جو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ میں کرنا ہوتا ہے لیکن اسٹیٹک جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح ہم نہیں کریں گے اس کو ہم پہلے چلے جائیں گے انسٹرومنٹ میں یہاں جی این این اس فنکشن میں چلے جائیں گے اب جو ہے وہ آپ نے اپنا جو بھی ریسیور ہے جس سے آپ نے ڈیٹا اٹھانا ہے اس کو آپ اس کا بلوٹوس آن کر دیں گے اس کا پاور آن کر دیں گے جیسے کہ یہ سامنے میرے پاس دو ریسیور پڑے ہوئے ہیں یہ ریسیور اور یہ ریسیور اب میں ان کو ایک کو آن کر لیتا ہوں اب یہ ہمارا ریسیور آن ہو چکا ہے تو ہم اس فنکشن کو دوبارہ یہاں سے کننیکٹ کریں گے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بیس میں نے بنائی تھی یا بیس ون بنائی تھی بیس ٹو بنائی تھی تو میں بلوٹوس میں چلے جاؤں گا اس کو بھی نن کر دوں گا اور یہاں پہ بیس کے آپشن پہ جا کے یہاں سے کنفیگریشن کر دوں گا یہ آپ کو کنفیگریشن کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے میں ایڈ نیو ڈیوائس کروں گا اب یہ جو ہے وہ میرے پاس اس کا سیریل نمبر آر ایٹ فور اور یہ اس کا سیریل نمبر آ رہا ہے لاس میں ون ون ایٹ آ رہا ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر دوں گا نیکس کر دوں گا سیف کر دوں گا اوکے کروں گا اور یہاں سے میں اس کا ون ون ایٹ سیلیکٹ کر دوں گا اس کو ایکسپٹ کروں گا ابھی جو ہے وہ میں اس کو بیس کو یہاں سے بیلڈوز اس کا کونیکٹ کروں گا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلنکنگ جو ہے وہ کر رہی ہے بیلڈوز کے لیے اور یہاں پہ جب آپ کا ییلو اپشن آ جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ییلو اپشن بیس کی اوپر آ گیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ جو اس کا امپورٹ فائل کا تھا اپشن وہ ہیڈن ٹائپ آ رہا تھا ابھی جو ہے اس میں شو کر رہا ہے تو ابھی جو ہمارا بیلڈوز ہے وہ بیس اس سیریل نمبر کے ساتھ کونیکٹ ہو گیا اور بیلڈوز بھی جو ہمارا کونیکٹ ہو چکا ہے تو آپ یہاں سے اس اپشن پہ چلے جائیں گے امپورٹ کی فائل پہ ابھی یہاں پہ یہ بہت سارا ڈیٹا شو کر رہا ہے تو یہاں پہ جو چیز آپ دیکھنے والی سمجھنے والی ہے وہ زیادہ امپورٹٹ ہے یہاں پہ آپ کا جوب کے حساب سے نہیں آئے گا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کونسی ڈیٹ کو آپ نے کام کیا تھا جس میں آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو یہ جو ابھی بیس ریسیور ہے اس کا ڈیٹا سارا شو کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے تو میں نیچے چلا جاؤں گا میرے پاس اٹھارہ تاریخ کا ہے اور آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کتنے کے بی کے جتنے زیادہ کے بی کی فائل ہوگی اتنے بڑی جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا اس میں سیو ہوگا تو یہ میں اٹھارہ تاریخ کا کرتا ہوں اس کو یہاں سے امپورٹ کرتا ہوں سٹارٹ کر دوں گا اب یہ فائل کوپی ہو رہی ہے بیس ریسیور سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ون فائل ٹرانسفر سیکسفولی یہاں سے اکے کر دیں گے یہاں سے پھر اسکیپ کر کے اس کو نیچے سے اسکیپ کر کے واپس آ جائیں گے یا یہاں سے اسکیپ کا بٹن دبائیں گے واپس آ گئے اب ہمارا جو روور موڈ ہے وہ ہمارا اس ٹائم نہیں ہے اس پر نن کیا ہوا تھا تو یہاں سے اس کو دوبارہ اسی طرح پرانے پرسیجر کی طرح کنفیگریشن کریں گے یہاں سے ایڈ نیو ڈیوائس کریں گے اور اس کو میں آن کر دوں گا یہ دوسرا جو ریسیور ہے اس کو بھی میں نے آن کر دیا تو جو ہماری پہلی جو ہمارا ریسیور تھا اس کا لاسٹ میں ون ون ایٹ آ رہا تھا ابھی دوبارہ ریفرش کریں گے اگر آپ کے پاس ایک ٹائم میں نہیں آتا اس کا سیریل نمبر تو آپ اس کو ریفرش کریں گے تو وہ آپ کو دوسرا سیریل نمبر دے گا تو یہ ہمارا دوسرا جو ریسیور ہے اس کا سیریل نمبر آ رہا ہے 496 لاسٹ مار ہے اس کو ہم نیکس کریں گے نیکس کریں گے ڈن کر دیں گے ٹھیک ہے ہمارا جو ہے 496 لاسٹ مارا تھا تو ہم یہاں سے رور کا یہ رکھ لیں گے سیریل نمبر یہاں پہ اس کا نمبر دے دیں گے اور اس کو ایکسپٹ کر دیں گے تو ابھی جو ہے وہ یہاں پہ میں اس کو کنیکٹ کروں گا روور کو جو میں نے ابھی سیریل نمبر انپوٹ کی ہے تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹ فائل کا جو ہے وہ اپشن آگیا اس کا بھی اب میں یہاں سے اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں وائیابیلیٹو تو یہاں پہ جو ہے وہ اٹھارہ تار یہاں سے اس کو آپ ڈیٹس وائز جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے کر کے ایک سیپ خیر یہ وہ ریسیور نہیں ہے جس میں ایک ہی دن میں میں نے سٹیٹک کی ہے تو میں کوئی بھی فائل جو ہے وہ یہاں سے امپورٹ کر لیتا ہوں آپ نے جس دن میں دونوں بیسوں کے ساتھ آپ نے ڈیٹا کیا ہوا ہے جو سٹیٹک کیا ہوا ہے اس دونوں ڈیٹوں کو آپ نے مدے نظر رکھنا ہے یہاں پہ شاید یہ والا میرا ریسیور نہیں تھا جس دن میں نے سٹیٹک کیا تھا تو میں جو ہے وہ اپنی کوئی بھی فائل جہاں جس کی جو ہے وہ کے بھی زیادہ ہوں ٹھیک ہے یہ جیسے کہ میں نے اس کی تین سو تیس کے بھی کی فائل جو ہے وہ اس کے امپورٹ کر رہا ہوں یہاں سے امپورٹ کا اپشن کروں گا سٹارٹ کر دوں گا اب یہ جو کوپی کر رہا ہے ریسیور سے کنٹرولر کے اندر آ رہا ہے ابھی جس کے اگلا والا پرسیجر ہے وہ آپ اپنے یو ایس بی کے اندر اس کا ڈیٹا کیسے ٹرانسور کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے جتنی بڑی فائل ہوگی اتنا ٹائم لے گا جتنی بڑی فائل ہوگی اتنا ٹائم لے گا موسیقی ہماری جو ہے وہ تھری فائل جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو چکی تھی مسٹیک لی تو تین فائلیں جو ہے وہ ہماری ٹرانسور ہوئی ہیں کنٹرولر کے اندر تو ابھی جو ہے وہ اس سے اگلا جو پرسیجر ہے وہ ہم نے اس کے اندر یو ایس بی لگانی ہے اس کے اندر یو ایس بی کنیکٹ کریں گے کنٹرولر کے اندر آپ نے یو ایس بی لگا دی اور یہاں سے جو ہے وہ اسکیپ کا بٹن دبا دیں گے یا یہاں سے باہر آ جائیں گے اسکیپ کیا آپ نے یہاں سے جو ہے وہ اچھا آپ نے وہاں سے جاگے جرنل سروے میں جاگے آپ نے کچھ نہیں کرنا یہاں سے منیمائز کر دیں گے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ منیمائز کا آپشن یہاں سے منیمائز کریں گے یہ فائل کریں گے اور یہاں سے جو ہے وہ آپ ٹرمبل ڈیٹا کریں گے الکوتر آفیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسٹیٹک ڈیٹا جو تھا وہ آ گیا یہاں پہ ہم نے کتنی فائل کی تھی چار فائلیں کی تھی جو ایک پہلے کی تھی آج کی ڈیٹا پانچ اکتیس دوہزار اکیس یہ میں نے جو ڈیٹا ٹرانسفر کی ہے کنٹرولر کے اندر سٹیٹک ڈیٹا جو میں نے جوب بنائی تھی اس میں تین لاس میں سیلٹ کی تھی اور ایک جو ہے نا وہ پہلے ہم نے سیلٹ کی ایک فائل ٹرانسفر کی تھی پھر اس کے بعد ہم نے تین فائلیں جو ہیں وہ ٹرانسفر کی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو سکیپ کریں گے کینسل کر کے فائلز میں جاگے الکوتر آفیس میں جاگے یہاں سے ہم نیچے چلے جائیں گے ہماری جو جوب بنی تھی اس کا فولڈر آگیا ہے ہم اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے یا کاپی کر لیں گے یہاں سے میں کٹ کرتا ہوں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہارٹ ڈسک فور تو اس میں جاگے میں نیچے جاؤں گا سب سے نیچے یہاں پہ میں یہاں پیس کر دوں گا اگر میں یہاں کرتا ہوں تو یہاں آپشن دوسرے آ جائیں گے یہاں فولڈرز وغیرہ آ جائیں گے تو اس لئے اس کی اوپر میں نہیں کروں گا نہ کٹ کروں گا نہ رینیم کروں گا میں سب سے نیچے لاس میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے جاگے پیس کر دینا ہے اب یہ جو ہے وہ ہماری یو ایس بی کے اندر ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے کوپنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے میں یہاں سے اس کو کینسل کر دوں گا ابھی میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے یو ایس بی کے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے کیا ایشو کوئی ہو سکتا ہے تو میں اس کو ابھی اپنے سسٹم کے ساتھ ٹچ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے اپنی فائلز جو ہے وہ سی برس کے اندر سے یو ایس بی کے اندر ٹرانسفر کی اور ہم آیا اس کو چیک بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ میں یو ایس بی لگا رہا ہوں جی تو یو ایس بی میں چلے گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سٹیٹک ڈیٹا فائل کی جو ہے وہ ہمیں مل گئیں گے سوری یہ دوسرا فولڈر اوپن ہوگے یہ چاروں کی چاروں فائلیں ہماری اس فولڈر کے اندر ہیں تو جی فرنس تو یہ طریقہ تھا کہ کس طرح آپ نے آپ دونوں ریسیورز کے اندر سے بیس ریسیور اور روہ ریسیور کیونکہ آپ نے سٹیٹک کے اندر دونوں کو بیس بنایا تھا تو آپ دونوں کو بیس ریسیور کہہ لیں یا دونوں ریسیورز کے اندر سے ڈیٹا کس طرح کنٹرولر کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ آپ اپنے یو ایس بی کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں کنٹرولر کے اندر سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا ڈیٹا چیک کریں کہ آپ کا آیا ڈیٹا یو ایس بی کے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی مدد کرنے کے لئے پوری کوشش کروں گا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ